اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو آپ سب نے بہت سے ایسی لوگ دیکھے ہوں گے جو کی مختلف جانوروں کو پیٹ بنا کر گھر پر پالتے ہیں عام طور پر ہمیں گھروں میں کیٹس، ڈاگز اور برڈز وغیرہ نظر آتے ہیں لیکن کچھ لوگ جنگلی درندوں کو بھی اپنا پیٹ بنا لیتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے پیٹ کی ہاتھوں مرنے والے دنیا کی سب سے انلکی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون دوستو ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہی ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگل کا سب سے خوفناک خطرناک اور طاقتور ترین جانور ہے آپ سب نے ماؤنٹین لائن تو دیکھا ہوگا اسے پوما اور بین تھر بھی کہا جاتا ہے یہ صرف جنگلوں یا پھر زو میں ہی پائے جاتے ہیں لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ٹیکسس میں رہنے والی ایک لیڈی جن کا نام ایمبر تھا انہوں نے ایک ماؤنٹین لائن کو اپنے گھر پر بیٹ کی طرح پال رکھا تھا حالانکہ اس طرح کا جانور پالنا اللیگل ہوتا ہے اور اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انہیں لائن پالنے کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا اس نے صرف اپنے شوق کی خاطر لائن کو اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا لیکن اس کا یہ شوق اسے بہت ہی مہنگا پڑا اس لیڈی نے لائن کے لیے ایک سپیشل کیج بنوائی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی مضبوط اور سکیور تھی یہ شیر کبھی اپنے پنجرے سے باہر نہیں آتا تھا یہ عورت اس کی بہت ٹیک ایر کرتی تھی ایک دن اس کا بیٹا شیر کو دیکھنے کے لیے اس کی کیج کے پاس کھڑا ہو گیا اچانک وہ شیر اٹھا اور اس نے پنجرے کی سلاخوں سے ہی بچے پر وار کرنا شروع کر دیا شیر نے اس بچے کا پورا مو نوچ لیا تھا اور اس کی بہت بری حالت کر دی تھی ایمبر بچے کو شیر سے چھڑوا کر فوراں اسے ہاسپٹل لے گئیں لیکن جب پولیس والوں کو پتا چلا تو انہوں نے ایمبر کو اریسٹ کر لیا بعد میں اسے سزا بھی دی گئی اور قانون توڑنے پر باری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا یہ سچ میں ہاماکت ہے نمبر سکس دوستو بھیڑیا ایک بہت ہی خطرناک جانور ہے اس کے ساتھ علجنا تو دور کوئی اس کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا یہ اتنا ایگریسیف ہوتا ہے کہ انسان کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور منڈوں میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے لیکن کیا آپ بلیو کریں گے کہ ایک لیڈی نے ولف کو پیٹ کے طور پر اپنے گھر پر رکھ لیا تھا اس نے ایک نہیں بلکہ نو بیڑیے پالے ہوئے تھے وہ انہیں بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتی نہلاتی اور روزانہ واق پر بھی لے کر جاتی تھی لیکن انفورشنیٹلی ان بیڈیوں نے اس کے پیار کا اچھا صلح نہیں دیا ایک دن اس نے اپنی مام کو فون کیا کہ آج وہ ان سے ملنے کے لیے آ رہی ہے لیکن جب وہ ٹائم پر نہ آئی تو اس کی مدر نے اسے فون کیا لیکن اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا جب اسے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا تو اس کی ماں نے لڑکی کے ہسپنڈ کو بتایا کہ وہ غائب ہے اور کال اٹینڈ نہیں کر رہی اس کا ہسپنڈ فوراں گھر گیا اور جب وہ گھر پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وائف کی باڈی خون سے لک پت پڑی تھی اور وہ بھیڑی اسے نوچ کر کھا رہے تھے یہ نظارات دے کر اس کی ہوش اڑ گئے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اس لیڈی کے ساتھ کیا ہوا یہ بات ابھی بھی ایک مسٹری ہے جسے کوئی نہیں جانتا آخرین بھیڑیوں کو اس لڑکی کی کونسی بات بری لگی تھی کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اینیوے جو بھی ہو جب بندہ جنگلی جانوروں کو پیڑ بنا کر گھر رکھے گا تو ریزلٹ تو بہانک ہوگا ہی نمبر 5 دوستو سامپ کا نام سنتے ہی ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک جانور ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اسے پاتل جانوروں کی طرح اپنے گھر پر پالتے ہیں ایک شخص جس کا نام چارلی تھا وہ کیلیفونیا میں اپنی بیوی اور دو سال کی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا اس نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا پائتن پال رکھا تھا وہ اسے بہت پیار کرتا تھا اور یہ لوگ اکثر اسے پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کر دی لیکن وہ سامپ ہمیشہ باہر نکلاتا تھا اس سامپ نے کبھی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا تھا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ سامپ کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے ایک دن ان کی بیٹی گھر میں کھیل رہی تھی تو یہ سامپ وہاں آیا اور اس بچی کے گرد لپٹ گیا اس سامپ کا شکنجہ اتنا مضبوط تھا کہ اس بچی کا دم گھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی جب اس کے پیرنٹس وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی مری ہوئی حالت میں پڑی تھی اور سامپ اس کے جسم پر لپٹا ہوا تھا پہلے انہیں لگا کہ سامپ نے اسے کٹ لیا ہے جس کی وجہ سے اس بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی بچی کے پیرنٹس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا اور انہیں بارہ سال کی سزا سنائی گئی کوٹ کے مطابق یہ دونوں بچی کی موت کی وجہ تھے ان کی پہلی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے گھر میں اتنا خطرناک جانور پال رکھا تھا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے لاپروہی دکھائی اور اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھا ان کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے ان کی بیٹی کی جان چلی گئی یہ سٹوری سچ میں ٹیریفائنگ تھی نمبر فور دوستو بیر کو دنیا کے سب سے اگریسیف جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ انسانوں کو دیکھتے ہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں یہ زیادہ تر جنگلوں یا پھر زوز میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں نورملی بیرز کو گھر میں پیٹ کے طور پر نہیں رکھا جاتا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو انہیں ایزے پیٹ رکھنے کا شوق ہوتا ہے جیسے کہ پینسلوینیا میں رہنے والے یہ فیملی لیکن جب تک انہیں یہ بات ریالائز ہوئی کہ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی غلط تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس فیملی نے ایک بیر کو پیٹ کے طور پر اپنے گھر پر پال رکھا تھا اور اس کا نام ٹیڈی رکھا تھا جب یہ لوگ اسے گھر پر لائے تھے تب وہ بہت ہی چھوٹا تھا اسی لئے وہ اس گھر کے تمام لوگوں سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا اس کی مالکن اکثر اس کے پنجر کی صفائی کیا کر دی تھی لیکن اس وقت بیر کیج سے باہر ہوتا تھا ایک دن وہ بیر پنجرے میں موجود تھا اور مالکن نے آ کر اس پنجرے کی صفائی کرنا شروع کر دی اس عورت نے ابھی وہاں سے جھاڑو لگانا سٹارٹ ہی کیا تھا کہ اچانک اس ریش نے اس پر حملہ کر دیا اس کے بچوں نے چیخلا چلانا شروع کر دیا اور گھر کے سارے لوگ جمع ہو گئے گھر والوں نے فوراں گن اٹھائی اور اس بیر کو گولی مار دی لیکن تب تک بہت ہی دیر ہو چکی تھی اور وہ ریچ اس عورت کی جان لے چکا تھا ویل ایک ریچ سے اور بھلا کیا امید کی جا سکتی ہے یہ سچ میں ہماکت تھی نمبر تری دوستو آپ سب نے ہیپوس کا نام سنا ہوگا یہ دنیا کے اور سپیشلی ساؤت ایفریقہ کے سب سے خطرناک ترین جانوروں میں شمار کیے جاتے ہیں یہ بہت ہی اگریسیو نیجر کے مالک ہوتے ہیں یہ زیادہ تر پانی میں ہی رہتے ہیں اور صرف گاس پوس کھانے کے لیے باہر آتے ہیں ان کی شکل اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ کوئی بھی نارمل انسان انہیں دے کر ہی ڈر جائے گا لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ساؤت ایفریقہ میں رہنے والے ایک شخص جن کا نام اپنے بچوں کی طرح پالا ہے وہ اس کے ساتھ کھیلتے اس پر سواری کرتے اور اس کا خیال بھی رکھتے تھے ایک دن وہ اس پر سوار ہو کر دریا کے کنارے سیر کرنے کے لیے گئے تو وہاں جا کر اس نے اپنے مالک پر حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ میریس کی وہی پر ڈیتھ ہو گئی تھی اور پانچ دن بعد پولیس کو دریا سے ان کی باڈی ملی ان کے فرنڈز اور ریلیٹیفز کا کہنا تھا کہ پہلے بھی کافی دفعہ یہ ہپو ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر چکا تھا اکثر میریس جب ہپو پر سواری کرنے کے لیے اس پر بیٹھتا تھا تو وہ اسے نیچے گرا دیتا تھا ایک دو دفعہ تو انہیں بہت ہی گہری چوٹے بھی آئی تھے لیکن میریس پھر بھی وہاں نہیں ہوا تھا اور آخر کار اس جنگلی جانور نے اپنے مالک کو مار دیا لوگ بھلا اس طرح کے جانور کو پالنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں یہ ریلی انبیلیویبل ہے نمبر دو دو سو ٹائگرز دنیا کے سب سے ریئر اینیملز میں سے ایک ہیں انیسویں صدی میں ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھے قریب تھی لیکن ان کا شکار اتنا زیادہ کیا گیا کہ یہ جانور پوری دنیا میں اب صرف چار ہزار کی تعداد میں رہ گئے ہیں اس لیے دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کی شکار پر پابندی لگائی گئی ہے لیکن شکار نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں پیٹ بنا کر اپنے گھر پر ہی رکھ لیا جائے یہ ایک جنگلی جانور ہے اور جنگل میں ہی اچھا لگتا ہے یہ ضرورت پڑھنے پر انسانوں کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں پھر بھی دنیا میں بہت سے ایسے بیوکوف لوگ موجود تھے جو کہ اس خطرناک جانور کو اتنا بسند کرتے ہیں کہ انہیں گھر پر ہی رکھ لیتے ہیں ایسا ہی ایک سٹوپڈ انٹرن یارڈز بھی تھا جو کہ نیو یارک میں رہتا تھا اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں ایک ٹائگر رکھا ہوا تھا اور یہ سائز میں کافی بڑا تھا ایک دن وہ باہر سے آیا اور جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا ٹائگر نے اس پر بری طرح حملہ کر دیا اس کا چہرہ اور جسم بری طرح زخمی ہو چکے تھے جب وہ ہسپٹل گیا تو وہاں اس نے پولیس اور ڈاکٹرز کو بتایا کہ اس کی یہ حالت ایک گلی کے گتے نے کی ہے لیکن اس کے پڑوسی جانتے تھے کہ اس نے گھر میں ٹائگر پال رکھا ہے اور اسی نے اس پر اٹیک کیا ہے لیکن کسی نے پولیس کو یہ بات نہیں بتائی اور وہ گھر آ گیا لیکن کچھ دنوں بعد اس ٹائگر نے پھر اس پر اٹیک کیا اور اسے مار ڈالا اس سے زیادہ بے وقوف شخص دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا نمبر ون دوستو آپ نے اکثر زو میں بہت سے چمپینزیز دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی چمپینزی کو ایسے پیٹ گھر میں دیکھا ہے یہ جو چمپینزی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آنر کا نام سینڈرا ہیرال تھا اور وہ اسے چھوٹی سی عمر میں اپنے گھر پر لائی تھی اس کا نام ٹریویس تھا اور یہ سینڈرا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیش تھا وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی یہ اکثر اس کے ساتھ پکچرز بنوا کر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتی تھی ایک دن سینڈرا کی ایک دوست ان سے ملنے کے لیے گھر آئیں وہ جیسے ہی اس چمپینزی کو ہیلو کرنے کے لیے اس کے پاس آئیں تو اس نے ان پر وار کر دیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا یہ بہتی زور سے انہیں مار رہا تھا اور اپنے ناخنوں سے ان کے چہرے کو نوچ رہا تھا سینڈرا نے اس سے پیچھے ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا آخر انہوں نے اپنی دوست کو بچانے کے لیے ٹریویس کی پیٹ پر چھوڑا گھوپ دیا اور اپنی دوست کو لے کر کمرے میں چھوپ گئیں انہوں نے پولیس کو کال کی اور جب پولیس وہاں آئی تو چمپینزی نے ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش شروع کر دی لیکن پولیس نے وہی پر اسے شوٹ کر دیا چمپینزی کو مارنے کے بعد اس لڑکی کو فوراں ہاسپٹل لے کر جایا گیا اس کے چہرے کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ڈاکٹرز نے اس کی سکن ٹرانسپلانٹ کرنے کا فیصلہ کیا سینڈرہ نے تقریباً پچاس ہزار ڈالرز خرچ کر کے اپنی دوست کا علاج کروایا لیکن یہ انسیڈنٹ واقعی میں ٹیریفائنگ تھا